بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹے آل جوبز ایڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری جوبز اپ ڈیٹ پنجاب پولیس کے بارے میں جس میں میں آپ لوگوں کو یہ خبر دے دوں کہ پنجاب پولیس نے ٹریفک اسسٹنٹ اور ڈرائور کانسٹیبلان کا جو اشتہار ہے وہ اوفیشلی طور پر شائع کر دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ اخبار کل کے نیوز پیپر میں شائع ہو جائے گا آپ لوگوں کو اس کی خبر میں نے ایڈوانس میں بتا دی کہ آپ لوگ بتا دی تھی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے آپ لوگوں کو ڈکسرپشن میں وہ لنک بھی مل جائے گا جس میں میں نے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں یہ خبر دی تھی تو دوستو اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے ہو چینل کو لازمی سسکرائب کر لو کیونکہ میں ملکہر کی لیٹیس جوبز اپ ڈیٹ دیتے رہت ہوں تو دوستو یہاں پر جو سب سے پہلے ہے اسسسٹن وارڈن ٹریفک کی جو اسامیہ آئی ہیں یہاں پر کچھ نئے ازلاؤں کو شامل کیا گیا جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر جو باقی انیس ازلاؤں ہیں انہی میں سے یہ بھرتی کی جائے گی لیکن ان میں اکثریت ازلاؤں کو یہاں پر سکیپ کر دے گئے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ازلاؤں شامل کیا گئے ہیں ان میں لاہور راولپنڈی گوجرہ وارہ فیصلہ باد اور ملتان ڈیویزن کے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ باقی پنجاب کے جو ڈیسٹرک یا ڈیویزن ہیں وہ لوگ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ صرف انہی کی بھرتی ہے تو آپ لوگ اس طفح یعنی کے ویٹ کرو یہ بھرتیاں ان کو دی گئی ہیں جبکہ کانسٹیبلان کی بھرتیاں آپ لوگوں کو دی گئی ہیں تو اسی طرح یعنی کے فیس ٹو فیس یہ بھرتی مکمل کی جائے گی تو آپ لوگوں کو بتا دو کہ یہاں پر جو ایجوکیشن رکھی گئے وہ ایف ایف ایسی رکھی گئے اسسسٹنٹ وارڈن پر تو کچھ دوست یہاں پر بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو ایجوکیشن ہیں وہ میٹرک رکھی گئے جبکہ میٹرک جو ایجوکیشن رکھی گئے وہ پولیس کانسٹیبل اور ڈرائیور کی اسامی پر رکھی گئے تو یہاں پر دوستو عمر کی حادی جو ہے نا وہ ہے تقریباً اٹھانہ سے بائیس سال قد وہی ہے باقی پنجاب پولیس سارا کچھ حساب کی طرف وہی ہے اور یہاں پر جو فارم ہے وہ آپ لوگوں کو اکتوبر میں ہی ملیں گے اکتوبر کے بارہ دس دوہزار بیس سے لے کر چھبیس دس دوہزار بیس تک آپ لوگ فارم آپ لوگوں کی متعلقہ پولیس لینڈ سے مل سکتے ہیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اشتہار برائے بھرتی ڈرائیور کانسٹیبلان ایمٹی پنجاب پولیس تو یہاں پر جو ڈرائیور کانسٹیبلان کی عمر رکھی گئے سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا وہ رکھی گئے اکیس سے تیس سال پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈرائیور کانسٹیبلان کی جو عمر ہے وہ آپ کو انتہائی کم کر دی گئے کہ اکیس سے پچیس سال ہے میں نے بھی یہی سنا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی جو عمر ہے وہ اکیس سے تیس سال کر دی گئے تو یہاں پر پورے پنجاب سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ڈرائیورنگ لیسنس ہے یا جن نے ڈرائیور کانسٹیبلان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ابھی ان کے پاس ڈرائیور کانسٹیبلان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن لرننگ لیسنس ہے تو وہ بھی اس پر اپلائی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ وہ امیدوار بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اس لینسنس پر اپلائی کر لکھا ہے تو آپ لوگ لرننگ اگر آپ لوگ کے پاس لینسنس ہے تو اس پر لازمی آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اسامیوں پر بہتی کم امیدوار ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ پوری اپ ڈیٹ سمجھ آگئی ہوگی جو اس کی تعلیم رکھی گیا ہے ڈریور کانسٹری بلان کی وہ رکھی گیا ہے میٹرک قدر کا حساب وہی ہے آپ لوگ بتا دوں کہ جو چیسٹ ہے آپ لوگ کی تیسری سے چونتیس ہونی چاہیے ایک بٹا دو لازمی پھیلاؤں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کی چیسٹ پوری ہے اگر آپ لوگ پھیلاؤں نہیں کر سکتے پھر بھی آپ لوگ ریجیکٹ ہو جاؤ گے یہ تمام کام اپنی آنکھوں سے آپ لوگ پلیس ملائن میں دیکھو گے کہ لڑکوں کی چھاتی پوری ہوگی لیکن وہ پھر بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے یہی وجہ ہوگی کہ وہ اپنا پھیلاؤں نہیں کر سکیں گے اور وہ لوگ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے جن کا قدر جو ہے ایک سطر بھی کام ہے یا ایک میلی میٹر سنٹی میٹر سے بھی کام ہے تو وہ لوگ بھی یہاں پر ریجیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی فیزیکل ریکائرمنٹ مکمل پوری ہونی چاہیے اور جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی سیم ہے جس طرح پہلے تھی بارہ دس دوہ در بیس تا لے کر چھبیس دس دوہ در بیس تا گنس کے فارم آپ لوگوں کو متعلقہ پلیس لائن میں ملیں گے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر منارٹیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں پانچ فیصد کوٹہ جو ایک لیتی امیدواروں کے لیے ہے پندرہ فیصد کوٹہ جو ایک لیتی امیدواروں کے لیے ہے جبکہ دس فیصد کوٹہ سابقا فوجی کے لیے بھی مقتصہ ہے میرے خیال میں تقریب انہوں ہے جو اسسسٹنٹ ٹریفک کی جو بھرتی آئی ہوئے یہاں پر بیس آپ کا فوجی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں مزید اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کا جو اشتہار ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو لنک میں دے دیا آپ لوگ ترسلی سے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ نیچے کمٹس کرنے میں آپ لوگوں کو کمٹس میں بھی ضرور رہنمائی کرنے والا ہوں تو فیلحال مجھے دیں اجازہ ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ